اسلام علیکم کیسے ہیں آپ تب یار بڑی افسوسناک خبر ہے بابو سر ٹاپ جاتے ہوئے ایک پین خائی میں جا گری ہے تو بڑا یقین بانے سن کے دل کو بڑا دکھ ہوا کیونکہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں جو آئے کرنے اپنے فیملیز کے ساتھ اپنی بچوں کے ساتھ اور آگے سے ایسی خبر سننے کو ملے ایسا حدث ہو جائے گی اس میں ٹیٹس ہو جائیں تو بہت زیادہ دکھ ہوا تو خدارہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری آپ جب بھی ہیلی ایریا میں آئیں ایک تو گاڑی بلکل سٹوچ لائیں اترائی میں بہت لوگ گاڑی کو بلکل فری کر دیتے ہیں ایسی ہماکت بلکل بھی نہ کریں بلکل لوگ ایر میں گاڑی کو اتاریں اور سپیڈ کم سے کم رکھیں اپنی 20-30 سپیڈ بلکل بھی نہ لے کے جائیں گاڑی آوکاپ کنٹرول ہو جاتی ہے یہاں پر ابھی ان ڈرائیور سے بھی جو حادثے کا شکار ہوئی جو فیملی یہ جا رہے تھے باؤزر ٹاپ جاتے ہوئے ان کی گاڑی چڑھائی پہ اوپر نہیں چڑھی تو انہوں نے گاڑی روکی اور پیچھے پتھر رکھوایا ٹائر کی بیچے پتھر رکھوا کے گاڑی آگے لے جانا چاہ رہے تھے گاڑی دیکھا ہوگے ریورس میں کھائی میں جا گری اور سننے میں آ رہے کے گاڑی کو آگ بھی لگی سب کی موقع بھی ڈنس ہوگی تو اللہ پاک ہم سب کو ایسے حدثات سے محفوظ رکھیں بس ہم لوگ خوشیاں منانے جاتے ہیں اور آگے سے ایسے دوپ نل جائیں تو یہ چیز نقابل برداش ہوتی ہے اللہ آپ سب کو اپنے حفظوں مانونے لکھیں اور جب بھی ہیلیرے میں جائیں گاڑی لور گیر میں چلائیں سپیڈ بالکل نہ لگائیں سپیڈ سے بس آپ کنٹرول رکھیں گے آپ بریٹس کم سے کم استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ حدثات سے بچے رہیں گے باقی حدثات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں انسان کو لیکن کیر ضرور کرنی چاہیے اپنا خیار رکھیں تینکیو اللہ حافظ